بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکس دوستو اگر تاریخ کے پنوں کو کھول کر دیکھا جائے تو انسان نے ہر دور میں کافی ترقی کی ہے ایک وقت وہ بھی تھا جب لوگ ایک جگہ سی دوسری جگہ پیدل جایا کرتے تھے لیکن اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں ہوتی گئیں اور آج تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ انسان ایک ملت سے دوسرے ملت تو چھوڑیں چاند تک کا سفر کر لیتا ہے ویسے اگر لمبے سفر کی بات کی جائے تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جس چیز کا خیال آتا ہے وہ ہے ٹرین ٹرین کی اندرونی اور بیرونی بناوٹ کے ساتھ ساتھ اس کی ٹکنالوجی میں بھی کافی بہتری کی گئی ہے اس کی وجہ سے کئی سالوں تک ایک ہی ٹرین کا استعمال کرنا ممکن ہو جاتا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسی ٹرینز بھی موجود ہیں جو ایک وقت میں اپنی خوبیوں کی وجہ سے جانی جاتی تھی لیکن آج کئی ساری وجوہات کی بنا پر ان کا استعمال بند ہو چکا ہے اور اب وہ لاوارس پڑی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی ٹرینز کے بارے میں بتائیں گے جو اب دنیا کے مختلف کونوں میں لاوارس پڑی ہیں دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کسی ٹرین کے ڈبے کو کسی وجہ سے ٹرینز سے علیدہ کر دیا جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے زیادہ تر کیسز میں ان ڈبوں کو سکریپ یارڈ میں بھیج دیا جاتا ہے جہاں ان کی پارڈز کو پگلا کر نئے ڈبے بنایا جاتے ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں آج جگاڑو لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے انسان کوئی نہ کوئی ہر باز ما کر اپنی مشکلات سے باہر نکلنے کا حل نکال ہی لیتا ہے اور اس بات کا ثبوت امریکہ کے ایک علاقے جورجیا میں ایک ندی کے اوپر موجود دو راستوں کو جوڑتا ایک ٹرین کا ڈبا ہے ندی کے اوپر پڑے اس ٹرین کے ڈبے کو ایک پل کی طرح استعمال کیا جاتا ہے لیکن حرانگی کی بات یہ ہے کہ آج تک اس بات کا پتہ ہی نہیں چل پایا کہ صدیوں پرانے اس ٹرین کے ڈبے کو کون یہاں لے کر آیا اور کس نے اس ڈبے کو ایک پل کی طرح یہاں پر رکھ دیا اسے اس طریقے سے ندی کے اوپر رکھنے کے لیے پہلے ندی کے دونوں اطراف پلر بنائے گئے اور پھر ان پلرز کے اوپر ڈبے کو مضبوطی کے ساتھ فٹ کر دیا گیا نہ تو اس علاقے کے آس پاس کوئی ریلوی ٹریک ہے اور نہ ہی اس ڈبے کو یہاں پر لانے کا کوئی ثبوت مل سکا فرانس میں موجود ایک ایسی ٹرین ہے جسے ایڈریان ایڈکاس نامی ایک شخص نے گوگل میک پر ڈھونڈا تھا اسے اس ٹرین نے اپنی طرف کافی متوجہ کیا وہ اس کو دیکھنے چلا گیا کسی وقت میں پیرس اور برطانیہ کے درمیان چلنے والے اس ٹرین میں وہ سفولیات موجود تھیں جو آج کی کسی مارڈرن ٹرین میں دیکھنے کو ملتی ہیں اس ٹرین کے ڈبوں میں بہترین ریسٹرانٹ ہونے کی ثبوت بھی ملتے ہیں اور اس وقت میں انسانوں کے ذریعے استعمال ہونے والے اخوار اور رسالے اور کافی ساری روز ملے استعمال کی چیزیں بھی اس میں ملتی ہیں ان سب چیزوں سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹرین دوہزار چودہ میں بند ہو چکی تھی دراصل فرانس میں الیکٹرونکس ٹرین آنے کے بعد ان فرانی ٹرینوں کو جنگ یارڈ میں سکریپ کے طور پر بیچ دیا گیا تھا لیکن یہ ٹرین یہاں پر کیوں موجود ہیں اس کا کچھ پتا نہیں چل سکا دوستو ہم سب یہ جانتے ہیں کہ روز خوبصورت لڑکیوں اور اپنے خدرتی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے لیکن رشیہ کے پرم قرائی اورال میں آپ کو ایک الگ ہی نظرہ دیکھنے کو ملے گا یہاں آپ کو دوسری جنگی عظیم کے بعد سٹریم کی مدد سے چلنے والے لاوارس انجن دیکھنے کو ملتے ہیں ایک وقت تھا جب یہ کوئلے کو سپلائی کرنے کے کام آیا کرتے تھے لیکن دوسری جنگی عظیم کے بعد ان کا کوئی کام نہیں رہا اسی لئے ان کو جنگل کے دنمیان لاکر چھوڑ دیا گیا یہی سوچ کر کہ اگر تیسری جنگی عظیم شروع ہی تو ضرورت پڑھنے پر وہ ان کا استعمال کر سکیں اور ان کو محفوظ رکھنے کے لئے ان کے انجن کے کچھ پارٹس پر تیل سے لدے ہوئے پیپرز کو لگا دیا گیا شروعاتی دور میں ان کی اچھی طرح سے دیکھ بال کی جاتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان پر توجہ ہٹتی گئی اور ان کو زنگ لگ گیا اور اب یہ اس طرح ایک ہی جگہ پر پڑے ہوئے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ زیادہ تر سٹیم انجن کا استعمال انیس سو چالیس سے انیس سو پچاس کے درمیان کیا جاتا تھا دوستو اس ٹرین کے ڈبے کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں یہی خیال آیا ہوگا کہ شاید یہ بھی ایک لاوار اس ٹرین کا ہی ڈبا ہو لیکن اس ڈبے کی اندرونی بناوت دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے کیونکہ اس ڈبے میں موجود فائف سٹار ہوتل جیسی آسائشیں ہیں یہ ٹرین کے ڈبے دا گریٹ ناردن ریلوے کے نام سے جانے جاتے ہیں دا گریٹ ناردن ایکس ٹو ون فائف نے اب تو مسافرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام بھی بند کر دیا ہے اور فائف سٹار ہوتل جیسی آسائشیں دینے کا کام شروع کر دیا ہے اس سلوت فندوز ہونے کے لیے دور دراز سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس ڈبے کی مقبولیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ گورمنٹ نے اس جیسے لاوار اس ٹرین کو ویکیشن ہوم کا درجہ دے دیا ہے کینڈا کے مونٹانا میں ایک وقت میں جب یہ لاوار اس ڈبے تھے تب ایک خاندان نے انیس سو اکتالیس میں اس ڈبے کو خریدا تھا پھر اسے ویکیشن ہوم میں تبدیل کر دیا گیا آج یہ ویکیشن ہومز اتنے مشہور ہو چکے ہیں کہ ان میں رہنے کے لیے آپ کو کئی مہینے پہلے بوکنگ کروانی پڑتی ہے ستر کی دہائی میں سوید کی اس ٹرین کے آگے کی طرف کچھ اس طرح کے جیٹ انجن لگائے گئے تھے جب ان ٹربو جیٹ انجن کا تجربہ کیا گیا تو انہوں نے اس وقت کی سپیڈ کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے تھے یہ ٹرین 295 کلومیٹر کی سپیڈ سے چل سکتی تھی جو اس وقت کی ٹرین کی سب سے زیادہ سپیڈ بانی جاتی تھی اب آپ یقیناً یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جب اس دور کی ٹرین اتنی شاندار سپیڈ کی حامل تھی تو اس کے بعد کی ٹرینز کو اتنا شاندار کیوں نہیں بنایا گیا وہ دراصل اس لیے کہ سوید گورنمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ ٹرین میں اگر جیٹ انجن کا استعمال کیا جاتا تو یہ حکومت کو کافی مہنگا پڑتا تھا اس لیے انہوں نے اس پروجیکٹ کو مزید آگے بڑھانا بہتر نہیں سمجھا دوستو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کٹک کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچکے نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ